بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان آسیم امین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاہوٹ ویٹی فوری ایرز نسلم لیک نون کے لیے ایک بری خبر ہے ایک امریکن کمپنی نے دو سروے کیے ہیں پورے پاکستان میں جس میں یہ سروے کا انداز تھوڑا سا مختلف تھا اور سروے میں یہ کہا گیا ہے پہلے تو ہوتا تھا نا سروے ہوتے تھے جی آپ کس کو ووڈ دیں گے نون لیک کو دیں گے یا پی ٹی آئی کو دیں گے لوگ کہتے تھے پی ٹی آئی کو دیں گے کچھ کہتے تھے نون لیک کو اب سروے کا انداز کچھ اور تھا اس بار انہوں نے یہ کہا کہ اگر پی ٹی آئی کے تمام لیڈران کو ہم نون لیک میں شمولیت سمجھے کہ ہو گئی ان کو ہم نون لیک کی ٹگٹ دیتے ہیں پھر آپ کس کو ووڈ ڈالیں گے تو لوگوں کا سیمنٹی پرسنٹ کہنا یہ تھا کہ ہم صرف اور صرف عمران خان کو ووڈ ڈالیں گے یہ ہے جی اب نون لیک کے لیے ایک خطرے کی یوگینٹی ہے نا وہ بچ چکی ہے نواز شریف صاحب جو ان سے ہے وہ پریشان ہے وہ شباہ شریف کو اپنی بیٹی مریم کو ان کی شکلوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے پچھلے دو سال میں کیا کیا ہے میں جو چیز آپ کو سمجھاتا تھا نہ کرو نہ جاؤ آپ وزارتوں کی طرف نہ لو آپ سیٹیں آپ نے میری ایک نہیں سنی اگر اس ٹائم الیکشن کروایا ہوتا تو آج چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں تو اس میں کوئی دور آئے نہیں تھی اس ٹائم عمران خان صاحب کا گراف جو ان سے تھا وہ نیچے آ رہا تھا مہنگائی بڑھ رہی تھی تو انہوں نے تھے آ بیل مجھے مارنے والا صاحب کیا ہے کہ جی بس سیڈ پھڑ لیں ہیں اپنے مفادات پورے کر لیں ہیں کیونکہ بہت سارے کیسز ہیں ان پر تو جس وجہ سے ان کو بھی یہ تھا کہ ہم اپنے کیسز کو جو ان سے ہے ہمارے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کلیر کر لیں تو صرف اور صرف انہوں نے وہی چیزیں اپنی کیسز کو کمپلیٹ کیا ان کو ختم کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پبلک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پبلک پہ جو ظلم و ستم ان دو سالوں میں ہوئے مہنگائی روچ پہ چلی گئی ذریب آدمی کو چھوٹی چھوٹی ضروریات کی جو چیزیں تھی اس کی پونچ سے دور ہوتی چلی گئی تو پھر آخر کار یہی کچھ ہونا تھا کہ اتنا بڑا سروے ہوا ہے اور اب تمام نون لیگ جو انسی ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ شکی ہے یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوری کلیک نے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزیر ہوں گا اپنے میزمان کو اجازت دیجئے اللہ نکمان